اسلام علیکم آج ہم اپنے زوفی فوڈ میں بنانے والے ہیں بکرائید اسپیشل نہاری تو دیکھیں نہاری میں آپ کو بلکل سمپل وے میں بتاؤں گی آپ بنانا نہاری آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت ہی آسان اور کیوک نہاری ہوگی تو یہ اتنی ٹیسٹی نہاری ہوگی کہ آپ باہر کی نہاری کھانا بھول جائیں گے دیکھنے بہت ہی خوبصورت ہوگی اور کھانے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہترین سی نہاری جس کے لئے ہم بڑا سا پتیلہ لے لیں گے کیونکہ نہاری ہم زیادہ بنا رہے ہیں اور اس میں ڈالیں گے چار سو گرام تیل اور چار سے پانچ گرام ہم نے اپنی چھوڑی چار سے پانچ ہم نے بڑی پیاز جو ہوتی ہے اس کو سلائز کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی میڈیم جو پلیٹے وہ بھر کر میں نے پیاز ڈال دی رہی ہے چار سے پانچ پیاز ہے میڈیم اور اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک تاکہ پیاز ہماری اچھ سے بڑاون ہو جائے اور پیاز کو ہمیں چلاتے پھراتے بڑاون کر لینا تو دیکھیں باتوں بھی باتوں میں پیاز ہو گئے ہماری بڑاون تو فٹا فٹ سے اب ہم اس کو نکال کر تھنڈا کر لیں گے اور باریک پیس کے رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور پھر یہ دیکھیں آپ یہ ہے ہم نے لیا گوشت دیکھیں دو کلو بوٹے ہیں بڑے بڑے یہ دیکھ رہے ہیں نا تو یہ بھونک کا گوشت ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا دو کلو گوشت تو میں نے سارا گوشت سے بوٹے ہیں صرف دو نلی لی ہیں میں نے کہے بھونک نلی کے بغیر تو نہاری ادھوری ہی ہے تو بس دل کو ہم نے گیس کر لیا اور فٹا فٹ سے یہ جو گوشت ہے اس کو میں نے دھوکے رکھ لی رہے ہیں تو آپ زیادہ پانی نہ ہو گوشت میں دھوکے سکھا لیں اگر آپ نے فورا نہیں دھویا ہے تو کسی کسی تاول سے اچھی سے پوچھ لیں اس کو پانی بڑھائی کر لیں بیسکل ہمیں تو گوشت کو اچھی کو فرائی کرنے تو جتنا کم تیر پانی ہوگا تو گوشت فٹا فٹ سے فرائی ہو جائے گا تو ٹائم تھوڑا کم لگے گا اور ہمیں جھٹ پڑ والی نہاری بنانی ہے تو دیکھیں فٹا فٹ سے آپ جو ہم اپنی نہاری میں گوشت میں جو ہم فرائی کر رہے ہیں اس میں نمک وغیرہ کچھ نہیں آٹ کریں گے فیلحال ہم اس کو تیل کے ساتھ اچھی سے فرائی کریں گے تاکہ بہترین سا ہمارا جو نہاری کا فلیور نکل گیا تو اوپر سے ہم نلی رکھ دیتے اس میں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے تو دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے ہماری جو ہی نہاری کو کا جو گوشت اس کو فرائی ہونے میں تو دیکھیں یہ جو نلی چلانے میں جو پرابلم کر رہے ہیں تو میں اس کو نکال لیتا ہی واپس بات میں ڈالوں گا دیکھیں چار سے پانچ چمچ بھر بھر کر لستن اور ادھرک کا پیسٹ رہ لیں گے چلانے میں پانی کے ساتھ پیسکے اور پھر ڈالیں چار پانچ چمچ نہیں گاڑا پیسٹ پیسنے چار سے پانچ چمچ اور اس کو اب بھونیں گے لستن اور ادھرک کے ساتھ پہلے ہم اس میں ڈالیں گے نمک تو دو ٹیبل سپون بھر کر میں اس میں ڈالیں گے جو کھانے کے چمچ ہوتے ہیں جو ہم کھاتے نورمالی چمچ سے کھاتے وہ والے دو چمچ بھر کر اس میں ڈالیں گے کیونکہ گوشت جو ہمارا دو کلو تو اب بلکل سیم ریسپی اس کو پکرے کے گوشت میں پھر فالو کر سکتے ہیں میں نے یہ بڑے کا گوشت لیا ٹھیک ہے اب نمک کے ساتھ گوشت کو پھر سے اچھے سے فرائی کریں گے جب تک تیل ہمارا اچھے سے چھنک نہ جائے کافی اچھے سے ہمیں گوشت فرائی کرنا جتنا اچھے ہمارا گوشت فرائی ہوگا نہ ہر اتنی اچھے ہماری بنے گی تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیل اچھے سے چھنک چکا ہے گوشت فرائی ہو چکا ہے آپ ڈالتے ہیں دیکھیں یہ مسالہ تو سب سے پہلے جو ایک چمچ رکھا یہ ہے کشمیری لال میرچ تو یہ کمپل سری اس کو ڈالنا ضروری ہے اور یہ ہے ہمارا نہاری مسالہ ٹھیک ہے تو یہ دو پیکٹ ہے ہمارا ایک ایک کلو کی جو پیکٹ آتے ہیں وہ دو پیکٹ ہے لیکن میں نے اس میں ڈیڑھ پیکٹ ڈالا آپ دھیان رکھنا دو پیکٹ پورے مٹ ڈالنا آپ کا نہاری کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھا نہیں آئے گا آپ ڈیڑھ پیکٹ ڈالنا اور اس کے ساتھ ڈالنا دو چمچ کشمیری لال میرچ ایک چمچ میں نے اب بھی ایڈ کریے ایک چمچ میں بعد میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اب اس کو اس کے ساتھ بھونتے اگر آپ کے پاس نہاری کا مسالہ نہیں ہے تو بھائی آن لائن بنگا لیں بازار سے لیا ہے لیکن آپ جو ہے نہاری مسالے سے نہاری بنائیں کیونکہ اگر ہم گھر کے مسالوں سے نہاری بناتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہے اور یہ جو ہم بازار کا مسالہ لاتے ہیں صرف 30 سے 35 روپے کا ایک کلو کا ایک پیکٹ آتا ہے تو آرام سے بن جاتا ہے اور جو نہاری میں جو مسالے جو ہم سمپل مسالے نہیں پڑتے ہیں تو ہمیں الگ سے لانے پڑتے ہیں سوٹ ٹاٹری تو یہ سب ہمارے گھر ہوتا نہیں ہے اس لئے میں نے جو بنائی ہے یہ کیا کہتے ہیں اپنی جو پیکٹ والے مسالے سے بنائی ہے تو آن لائن بھائی کر لیں سب سے آسان کام ہے آپ آن لائن مکالے دلی میں لاتے تو جماں مسجد بٹلا ہاؤس بہت آرام سے ہر جگہ مل جاتا آپ کسی بھی بڑے سٹوری ہے بڑے سٹور پر کہیں بھی آرام سے مل جاتا ہے تو آپ نہاری مسالے لیں تو زیادہ آسان ہی ہوگی اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ آن لائن بھائی کر لیں آن لائن مل جائے گا اور آپ کے خلال آرام سے جائے گا اور بہت بہترین سی نہاری ایک دم تیار ہو جائے گی تو دیکھیں گوشت کو ہمیں بھوننا ہے تو اب جب ہمارا گوشت بھوننے لگا ہے سارا دار و مدار ہمارے مسالے کے بھونے کے اوپر ہے جتنا اچھے سے ہمارا مسالہ بھونے گا اتنی ہی اچھی ہماری نہاری بنے گی ٹھیک ہے تو میں ساری باتیں بتا رہی ہوں زیادہ دھیان دے نا آپ کی ناری ایک دم پوفیکٹ بنے گی اور جو میں نے دو چمچ مرچی بولی تھی نا کشمیری لال میرز تو میں ایک چمچ آبیٹ کر دیتی ہوں اس سے جو آپ کی ناری کا کلر ماشاءاللہ جبرزیست بنے گا آپ کی ناری بلکل کالی نہیں ہوگی کیونکہ بجار سے مسالوں سے ہم ناری بناتے نا تو کالا پندے دیتی ہے آپ اس میں تھوڑا مسالہ کم کر کے کشمیری لال میرز تو آپ کا جو گریوی وہ بہت ریڈ اور خوبصورت سی بنے گی تو دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے آپ اس میں ڈالتے ہیں جو ہم نے براؤن کر کے پیاس پیس کے رکھی دی نا وہ ایڈ کر لیں گے تو دیکھیں فٹا فٹسے میں نے بلکل باریک مہین مہین پیس لیے تو اس کو ایڈ کر دیں گے تو جو زار میں جو بچا ہوا اس کو بھی پانی سے ڈال کے خنگال کے ڈال دیں گے دیکھئے اور آپ اس میں ڈالیں گے آدھا کٹوری دہی تو دیکھیں دہی جو میں لوں گے وہ ٹھیک لوں گے بلکل ہمارا جو دہی ہے وہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے پانی والا نہیں ہونا چاہیے گاڑا دہی ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑا دہی ہے آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے ملائی ہے تو اتنا ہی گاڑا دہی لے آپ کو دینا لینا ہے تو میں نے تو مدہ ڈیری والا دہی لیا ریڈی میٹ والا دہی لیا اور ایک دم ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے فیٹ لیں گے اور اب دوبارہ سے دہی اور جو ہماری پیاز ہے اس کے ساتھ اچھے سے ملا کے اس کو بھونے گا اور دیکھیں یہاں تک جو پروسس ہے نہاری بننے کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کور میں جیسا ہے کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے نہاری بنانے بہت آسان ہے اور کھانے میں جب جس اور لا جواب ہے اگر آپ کو میری ویڈیو یہاں تک پسند آ رہی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئرن سسکرائب کرنا ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ دوبارہ سے مسائل اچھے سے بھون چکا ہے پس اب دیکھیں میں نے پتیلے میں کیا تو پتیلے میں تو گوشت گلے گا نہیں تو اب ہم اس کو کریں گے کوکر میں شیفت آگے گوشت اچھے سے گل جائے ٹھیک ہے آپ یہی پروسس کوکر میں بھی کر سکتے ہیں تو مجھے ویڈیو بنانی تھی اچھے سے گوشت کو دکھانا تھی اس لئے میں نہیں سب کام پتیلے میں کیا آپ ڈیریکٹ کوکر میں کر کے بھی ایک برتن کے ساتھ پورا ناری بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں پھڑا پھڑا میں شیفت کر لیتا ہوں تو دیکھیں میں نے اسے کوکر میں شیفت کر لیا ہے اور اب میں ڈالوں گی پانی تو اس کو ہمیں بھوننے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارا جو ناری وہ پہلے سے بھون چکی رہا ہے میں ڈالوں گی دو کلو گوشت آپ دھیان رکھنا اور اس میں ڈالوں گی دھائی لیٹر پانی اور اس سے ہماری جو ناری بلکل پوفیکٹ بنے گی ٹھیک ہے میں اتنے کونفیڈنس اس لئے کیونکہ میں اسے بناتی ہوں ہر بار اور میری ناری جب جس بنتی ہے اور آپ کی بھی بنے گی اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے اس میں ڈائی لیٹر پانی ڈال دیا بھی کم ہے تو تھوڑا سا اور ڈال دوں گے مطلب آلماس ٹوٹل یہ ڈائی لیٹر پانی ہے تو آپ پانی کا ریشو بھی اپنے حساب سے تھوڑا سا کم زیادہ کر سکتے لیکن ڈائی لیٹر ٹھیک ہے بلکل میرے حساب سے کیونکہ ہم ایک دم گاڑی نہاری بنا رہے گاڑی نہاری جو ہوتی نہ وہ گاڑی ہی مزیدار سی لگتی پتلی لیکویٹی اچھی نہیں لگتی یہ آپ کے اوپر ڈی پینڈ آپ کو کیسی پسند آتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے تھوڑا سا پانی آر اٹ گیا اب اس کو لگا دیں گے ہم ڈھککن اور یہ جو ہم نے نہاری فرائے ہو نلی جو نکال لیتی جو بھائی امپورٹنٹ حصہ ہے بینا نلی کے نہاری میں مزا ہی نہیں ہے تو آپ ضرور سے نہاری جب بنائیں تو نلی سپیشل مانگ کے لیے گیا ہے اس سے خرید لیں بیسک اور بس اب میں اس کا لگا دوں گی کوکر کا ڈھککن اور میں اس کو تیز گیس پر پریشر دوں گی تیز گیس پر پریشر دوں گیس پر کم گیس پر ایک گھنڈے کے لیے پکا گلا لوں گا ہندیٹ پرسنٹ جو ہے اپنا گوشت کو گلا لینا سوری پیچھے سے بکرا قربانی کے لیے آ چکا ہے آواز آرہی ہے بکرے کی اور ایک گھنٹے بعد میں نے اسے کھول کے دیکھ لیا ہے تو دیکھئے میں نے اپنا گوشت کھول کے دیکھ لیا ہے اور دیکھئے جو یہ جو جو تار ہے اس کو اتارنا بہت زیادہ ضروری ہے کمپلس ہے اس کا بلکل آپ آلس نہیں دکھانا تو سارا کا سارا ہم جو جتنا بھی آئل ہے تار اس کو سارا کا سارا ہم نکال لیں گے کیونکہ اس سے ہی نہاری میں رونک آتی ہے بازار والے کرتے ہیں تو دیکھیں سارا کا سارا میں نے جو تار تھا وہ نکال لیا اور واپس میں نے اس کو پتیلے میں شفٹ کر لیا کیونکہ نہاری زیادہ ہے اب ہم اس میں کمال دکھائیں گے جس سے ہماری نہاری نہاری لگتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں گوشٹ میں آپ کو سائٹ کر لیں گے تو میں ساری کی ساری بوٹیاں نکال لیتی ہوں پھر اس کے بعد ملتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے میں اس میں دیکھیں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ میدہ ہے آپ چاہے تو اس میں چنے کا آٹا بھی ڈال سکتے گہوں کا بھی ڈال سکتے لیکن سب سے جو بہترین ناری مجھے میدے کی ہی لگتی ہے آپ کا جو ٹیسٹ ہے آپ کو جو پسند آپ اسی ساپ سے بنا رہے لیکن میدے کے ایک دم پرفیکٹ بنتی ہے ناری مجھے دو چمچ میں نے بھر بھر کے میدے لے اس کو پتلا سا گھوڑ لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں میں اس کو پتلا سا گھوڑ کر رکھ لیتی ہوں ادھر میں نے جو ہے یہ دیکھیں ساری ساری بوٹیاں میں نکال کے سائٹ رکھ لیئے اور اب جو میں نے میدے کا جو گھول تیار گیا پتلا پتلا بلکل بھی لامس نہیں ہونے چاہیے ہم چلاتے جائیں گے اور دھیری دھیری نے اس کو چلااتے جائیں گے دیکھیں اس اس کیسے میں بوٹیاں ہوتے ہیں تو سارے گھٹ جائیں گی تو آپ آدھی بوٹی چھوڑ دیں اور آدھی ہی نکالنا اس طریقے سے آپ کو جتنی تھک ناری چاہیے ہم چھوڑا تھوڑا پیٹر ڈال کر چلاتے جائیں اپنے ہساب سے ناری کو گھا پتلاپ نے اس طریقے سے تو میں بس اتنے ہی رکھوں گا کیونکہ یہ تھوڑی سی پکے گی تو یہ تھوڑی سی اور ٹھیک ہوگی میدان ہے تو تھوڑا سا اور ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں پکتے پکتے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اچھے سب پوائل آ چکا ہے اور نہاری ہماری ہماری آلماسٹ ہو گئی ہے ڈھن ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں ہرا دھنیا اور بس یہ جو بوٹیاں میں نے نکال لی تھی ساری کی ساری ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور جو میں نے نلی نکال لی تھی میں وہ بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کو چلا ہوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے نہاری ہماری ایک دم پوفیکٹ ٹھیک تیار ہوئی ہے اور جو ہم نے تار نکال لاتنا فیلحال ہم اس میں سیف دو تین ٹیبل اسپونڈ چمچے دو تین بھر کر ڈالیں گے زیادہ ہمیں اس میں نہیں ڈالنا جب ہم سوف کریں گے تب ہم اس کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے نہ ورنہ تو سارا تار اس میں سے چلا جائے گا اور جو نہاری خوبصورت ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ نہاری دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور بہترین بنی بھی اتنی ساری نہاری بنائی ہے میں نے آپ سوچ رہا ہوں گو تو اتنے سارے اللہ بھی ہیں ابھی آپ دیکھنا ہے کتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ نہاری ہم اتنے بڑے برطن میں میں نکال رہی ہوں اب دیکھ رہے ہیں بھائی تھی ساری جنے ماشاءاللہ سے کھانے والی بھی ہیں ہمارے گھر میں مارشاءاللہ ہماری فیملی اتنی بڑی ہے اور ابھی چھٹیوں کا دن ہے تو گھر میں بہت زیادہ رونہ کے تو دیکھیں میں فٹا فٹ سے اس میں تار ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور ناری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تھک اور بہتری ہیں اور بلکل بھی کالی ہماری ناری بلکل بھی نہیں پڑی ہوئی دیکھیں میں گئی ناری لے کے یہ دیکھیں اتنی ساری پلیٹ رکھیں اور جو ناری کا مین یہ دیکھیں نیمبو ہری مرچی ادرق بقائدہ پوری ناری ہم نے تیار کیا اور یہ میں نے بان ون بائٹ ٹیسٹ کر رہی ہوں ناری آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر ماشاءاللہ اور کھانے میں تو لا جواب ہے جب آپ بنائیں گے جب آپ کو پتا چلے گی تو چلیے بنائیے بغرہ اید کی تیاری کی اور اچھے سے یہ ریسیپی لٹ لیجے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اور اید سب کو میری طرف سے مبارک اللہ